اب بھائیو وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں جن پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی تھی آخری تین آیات ہیں اس رکوع کی سورة النحل کی آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک اَوَلَمْ يَرَوُ إِلَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تقلیق فرمائی ہیں اس کی جو مخلوقات ہیں ہر شئے ان میں سے يَتَفَيَّعُو ذِلَالُهُ ان چیزوں کے جو سائے ہیں وہ لوٹتے ہیں آتے اور جاتے رہتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلْ دَائِنْ اور بَائِنْ یعنی صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف سے تو ہمارا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے اور جب شام کو وہ غروب ہونے لگتا ہے سورج مغرب میں تو ہمارا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف زمین کے اوپر گرا ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً بیان فرمایا ہے کہ یہ گویا ایسا ہے سجدلللہ یہ ہر شئے کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہم داخرون اور وہ اظہارِ آجزی کر رہے ہوتے ہیں یعنی اے باغی انسان تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے یا نہ کرے اللہ نے بائی ڈیفارٹ سجدہ رکھ دیا ہے جب سورج نکلتا ہے صبح تو کتنا لمبا انسان کا سایہ ہوتا ہے مغرب کی طرف پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور بلکل جب سینٹر میں سورج آ جاتا ہے تو گرمیوں کے اندر تقریباً زیرو ہو جاتا ہے اور پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے بلکل لیٹ جاتا ہے پورے انسان سے تین چار گناہ بڑا سایہ ہو جاتا ہے اور صبح بلکل ارلی اندہ مارننگ تو پندرہ بیس گناہ بڑا سایہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہارے سجدوں کو ہم نے اظہارِ آجزی کا ذریعہ بنا دیا تم سجدہ کرو نہ کرو تمہارے سائے خود سجدہ کر رہے ہیں یہ سائےوں کے سجدے تمہارے آجزی کا اظہار کر رہے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور ہر شئے اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ شئے جو آسمانوں کے اندر ہے جو زمین کے اندر موجود ہے ہر شئے اللہ کو سجدہ کرتی ہے لیکن سوائے اس کے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے انسان اور جن ان کو اختیار دیا ہے وہ بغاوت کرتے ہیں اگر ان کو بھی زبردستی کروانی ہوتی تو کرتے ہیں وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَ اور جو زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار آباد ہیں جتنے بھی چوپائیں ہیں جتنے بھی جانور ہیں سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وَالْمَلَائِكَتُ اور فرشتے بھی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُون اور یہ فرشتے جو ہے خصوصاً پرٹیکلر اور باقی مخلوقات جو شریعت کی مکلف نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازادی نہیں دیوئی یعنی جن اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتی يَخَافُونَ عَرْبَهُمْ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں مِنْ فَوْقِهِمْ جو کہ ان پر چھایا ہوا ہے ان پر بالا دست ہے جو رب اس سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ آیاتیں سجدہ ہیں بعد میں سجدہ کر لیجئے گا سنت ہے انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ رفتگو کرنی ہے دو پرٹیکلر ٹاپکس کے اوپر نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے کیونکہ اس آیت کے اندر سورہ انہل کی آیت نمبر فورٹی ایٹ کے اندر یہ بات آئی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں بائی ڈیفارٹ ہر انسان کا سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو کافر ہو یا مقمن ہو مسلم ہو یا مشرک ہو کوئی بھی ہو اسی کونٹیکسٹ میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آیت سجدہ کے اوپر جو آیت سجدہ کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں تلاوت کے اوپر تو بھائیو سورہ انہل کی آیت نمبر فورٹی ایٹ فورٹی نائن اور ففٹی سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شہر سجدہ کر رہی ہے اس کے سائےوں کی فارم میں چاہے وہ خود سجدہ کرے نہ کرے جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں ان کے سائے خود بخود اللہ کو بائی ڈیفارڈ سجدہ کر رہے ہیں جب صبح کے بعد سورج نکلتا ہے تو اتنی لمبا سائے ہوتا ہے گویا کہ وہ مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں اور جب شام کو غروب ہونے لگتا ہے تو گویا مشرق کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا سائے سجدہ کر رہا ہوتا ہے یہ سائے لوٹتے رہتے ہیں تو یہ فیزیکل فینومن آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی لیے اللہ کو عبے کر رہا ہے جہاں پر انسان اور جنوں کو اللہ نے اکتیار دیا ہے وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں اللہ کو سجدہ کریں نہ کریں اللہ کو کو فرق نہیں پڑتا لیکن وہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی میٹیریل چیزیں ہیں ان کو بائی ڈیفارڈ اپنے سامنے آجزی کے طور پر جھکا لیا کہ ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر دیں تو یہ فیزیکل فینومن آف نیچر ہے اور اپنی اصل کے اندر ہے کہ میٹیریل چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے سائے ایکزسٹ کرتے ہیں اللہ یہ کہ یہ بات نصے قطعی سے ثابت ہو جائے کہ کسی چیز کا سایا نہیں ہے استثناء جب ثابت ہو جائے گا پھر ہم فیزیکل فینومن آف نیچر کو سائٹ پہ کر دیں گے ہم کہیں گے لیکن اس معاملے میں یہ استثناء ہے ایکسیپشن ہے اور یہ ایکسیپشن جو بندہ کلیم کرے گا ہمیشہ اس دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجیے میں نے تین مثالیں اس کے لیے رکھی ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ یہ پورا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے جو ایکزیجریشن پائی جاتی ہے اس پہ سمجھ آ جائے گی مثال کے طور پر میرا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے اگرچہ آپ کے یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا وی ان نظر آتا تھا یہ میرا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل بھی مجھ پر ہی ہوگی اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے فیزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت تو یہ ہے کہ 180 ڈگری تاکی مشکل نظر آتا ہے یہ پیچھے سے 360 ڈگری وی جن تو دو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آسکتا تو اب میں اپنے دعویٰ کے جواب میں اسے یہ کہوں کہ نہیں تم یہ ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے تو یہ بالکل میں بہہودہ بات کروں گا اور غیر علمی بات کروں گا کیونکہ دعویٰ تو میں نے کیا ہے روٹین سے آٹکے دلیل مجھے دینی ہوگی اس کی بات سو فیصد ٹھیک ہے کہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ 180 ڈگری سے پیچھے وی جن نظر آئے یہ فیزیکل فینامن آف نیچر ہے اور جب آپ اس میں ایکسپشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی اور ڈاکٹر تیل قادری صاحب تک بھی یہ بات پہنچے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ یہ ثابت کرو کہ حضور نور نہیں ہے اور پھر لوگ مجھے بھی ایمیز کر رہے ہوتے ہیں بچارے پریشان ہوتے ہیں خدا کے لیے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس میں پیش کرنی ہوتی ہے دلیل اس کے اوپر ہوتی ہے نور نہیں ہے یہ تو قیامت تک نہیں ہم ثابت کر سکتے یہ ہم سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں جب سورہ بنیسرائیل کی آیت نمبر پچانوے میں آیا کہ زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو ہم نورانی مخلوق فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بیچتے انسان عباد ہے تو انسانوں میں آئیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلیر کٹ آ گیا سورہ بنیسرائیل کے اندر یہ پچانوے نمبر آیت میں اور سورة القاو میں بھی آیا آپ فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں میں بھی ایز اس پیشیس تمہاری طرح کا انسان ہوں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے مرتبے میں کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی انسانیت کو ناز ہے ان پر یہ تو بالکل معاملہ ہی کچھ اور ہے تو میں نے جب دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہٹ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے دکھائی دیتا تھا آپ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو دلیل میں نہیں دینی ہوگی اس بچارے میں نہیں دینی ہوگی اس پہ تو ظلم ہے دلیل مانگنا تو ہاں ہم دلیل دیتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں سات سو اکتالیس نمبر اور صحیح مسلم میں نو سو اٹھاون نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کی حالت میں میرا موہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اللہ کی قسم تمہارا خشو اور تمہارا رکو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے رکو اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا اگر کوئی بار بار اپنی داڑی کو یوں کر رہا ہے یا زیادہ کھجلی کر رہا ہے یا نون سیریسلی وہ کھڑا ہوا ہے اور بار بار وہ ایسے سے کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہیں سمجھنا کہ میرا روح اس طرف ہے اور تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں تمہارا خوشو اور رکو یعنی کون کتنے خوشو سے نماز پڑھ رہے ہیں کتنی اٹینشن کے ساتھ اور کون کتنا کیجولی پڑھ رہے ہیں مجھ پر یہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی تو یہ الحمدللہ میرا دعویٰ تھا میں نے دلیل رکھ دی اب دوسرا دعویٰ میرا کہ میرے محبوب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ ہے میرا دعویٰ اب کوئی مجھے کہے کہ بھئی یہ تو ہوئی نہیں سکتا فیزیکل فینامینا آف نیچر تو یہ ہے قانون قدرت تو یہ ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پسینے میں سے خوشبو آئے گی میں نہیں مانتا تو اب میں اسے یہ بات نہیں کہوں گا کہ تم یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے پسینے سے بدبو آتی تھی یا خوشبو آتی تھی یہ میں نے دعویٰ کیا ہے روٹین صحابہ ہر چیز اپنی اصل میں پسینے میں بدبو ہی ہے اب میرا دعویٰ ہے کہ خوشبو آتی ہے تو دلیل مجھ پر ہوگی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ خوشبو نہیں آتی تھی وہ ڈاٹو تیل قادری ہے آپ ثابت کریں کہ نور نہیں ہے what nonsense is this کتنی بےودگی ہے اس قسم کے سوال کرنا بروچ ہے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہی ہم نے دعویٰ کیا اس کی دلیل میں ہم حدیث بھی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھہ ہزار دو سو اکاسی اور صحیح مسلم میں چھہ ہزار پچپن سے لے کر چھہ ہزار ستاون تاک ایک سے زیادہ طریق اس کے آئے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر جایا کرتے تھے آرام بھی فرمایا کرتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو نیند کی حالت میں پسینہ کافی آتا تھا تو ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ مبارک سے پسینہ جو ہے ایک کھلی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا کھلے برطن کے اندر شیشے کا شیشے تو قبل از مسیح موجود ہے اس میں پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے کوئی ظلفوں کے جو ٹوٹ کر سائٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کبھی یہ داڑی سے بھی کوئی بال جھڑ جاتا ہے تو وہ بھی چن چن کے بال انہوں نے جمع کرنے شروع کیے صحیح بخاری چھے ہزار دو سے اکاسی میں یہ پورا ترک موجود ہے صحیح مسلم چھے ہزار پچپن سے لے کر چھے ہزار ستاوندہ تو یہ بال مبارک بھی بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سیدنا تلہہ کو جب اپنا سر مبارک مڑوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال دے دی ہے اور فرمایا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو صحیح بخاری میں آتا ہے اناس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہو اس کے بدلے اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دینا اس سے بڑھ کر مجھے وہ بال مبارک محبوب ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے تو وہ بال مبارک اور پسینہ مبارک کھلی شیشی میں جمع کر رہی تھی اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہو گیا آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں چھہزار پچپن سے چھہزار ستاون تک انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اس پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا وہ ظاہر ہے وہ تو صحیح سرد کے ساتھ وہ جو چیزیں ثابت ہیں وہ تو تبرک ہیں تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا اب میرا تیسرا دعویٰ اب یہ وہ چیز ہے جو اب میں علم کے مدان میں ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں علمی مدان کے اندر یہ ابھی تک میں نے چیزیں ایکسپوز نہیں کی تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پشاب مبارک سے بدبو نہیں آتی تھی اب یہ میرا دعویٰ ہے اب کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دی ہے آپ دلیل پیش کریں پشاب سے تو بدبو آتی ہے تو بھائی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ بدبو آتی تھی وہ کہے گا تو فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ قانون قدرت ہے کہ پشاب میں سے بدبو آتی ہے اس کی جو ایک کیمیکل کمپوزیشن ہی ایسی ہے کہ بدبو آئے گی اس میں کوئی شاکی نہیں ہے تو دلیل میں نے دینی ہوگی روٹین سے ہاتھ کے جو بات کر رہا ہے استثناء جو پیش کر رہا ہے ایکسپشن جو پیش کر رہا ہے دلیل اس میں دینی ہے تو ہاں جی ہم پھر دلیل پیش کریں گے ہماری دلیل وہ اسٹونیشنگ حدیث ہے جس کا پہلا حصہ سنن نبی دعوت کے اندر موجود ہے بلکل صحیح سنت کے ساتھ جسے شیخ زبیرلی زیر رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اس سنت کو اسی سنت پہ ایک اور طرق بھی موجود ہے طریق بھی وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں امام حیسمی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا وہ سنن نبی دعوت میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چوبیس نمبر حدیث ہے شروع کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی چرپائی کے نیچے رکھ کر سوتے تھے کہ رات کو کبھی نیند میں بیدار ہونا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر پشاب کیا کرتے تھے زیرہ اس زمانے میں رات کے وقت باہر نکلنا کوئی اٹیش بات تو ٹائلٹس تو ہوتے نہیں تھے دبائی نکل کے پشاب کرنا پڑتا تھا اور خصوصا سردیوں کی رات ہو تو بڑا تردد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پشاب کے لیے ایک پیالہ بڑا سا لکڑی کا اپنی چرپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پشاب کیا کرتے تھے اتنی حدیث ہے سنن عبیدعود چوبیس نمبر اور اسی ایکزیکٹ اسی سند کے اوپر یہی ترک جب آتا ہے اس کا ایک اور طریق اور سنن کبرہ البھائی کی امام بھائی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تیرہ ہزار ایک سو چوراسی نمبر اور مجموع زوایت جو ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری کے استاد ہے امام حیسمی رحمہ اللہ المتوفہ آٹھ سو سات ہجری انہوں نے مجموع زوایت میں چودہ ہزار چودہ نمبر یہ حدیث لی ہے تینوں اماموں نے یہ حدیث لی ہے اور امام حیسمی نے اس حدیث کو بالکل صحیح ڈکلیئر کیا اور چونکہ اس کا ترک ایک اسی سنت کے اوپر موجود ہے بدعوت میں چوبیس نمبر اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور میں یہ بات بھی اون ائر کر دوں کہ سب سے پہلے اس روایت کا مجھے شیخ زبیلی زہی صاحب نے جو ہے وہ فون کے اوپر بتایا آٹھ سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے میری فون پہ ان سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی وہ روایت بالکل صحیح ہے جو سنت ابرانی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشار مبارک کے حوالے سے میں روایت بیان کر دیتا ہوں اور الحمدللہ یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے چیک کرنا ہے وہ طرف جا کے چوبیس نمبر سنہ بیدعوت کا چیک کر لے اس کی سنت میچ کر لے دوسرے کے ساتھ وہی سارے راوی موجود ہیں دو راوی اس میں ایڈ ہوئے ہیں اور دونوں راوی سکہ ہیں ایک احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسرا یعیہ ابن موین ہے جو احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں اور امام آمد بن حنبل کہتے تھے آنکھیں بند کر کے وہ روایت لے لو اس راوی سے جس کو یعیہ بن موین صحیح کہتے ہیں جیسے حدیث میں امام امام بخاری ہیں اس طرح اسماع و رجال کی فیل میں یعیہ ابن موین ہے تو وہ دو بندے اس میں ایڈ ہوئے ہیں باقی پوری سند وہی ہے الحمدللہ یہی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پشاب فرمایا کرتے تھے اور آگے روایت چلتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے ایک کوئی کنیز منگوائی جس کا نام ایک طرح میں آتا ہے برہ اور ایک میں آتا ہے برہ کا تو وہ لونڈی جو ہے وہ بلکل نیو کمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز وہاں پر کام کرنے کے لیے گھر میں اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں پشاب کرتے ہیں ظاہر ہے وہ نیو کمر تھی تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے وہ پیالہ موجود ہی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ امی سلمہ کو آواز دی کہ بھئی وہ میرا پیالہ کہاں گیا تو وہ کنیز کہنے لگی کہ اے اللہ کے مبوض صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس پانی کو پی لیا جو اس پیالے کے اندر موجود تھا بھائیو اگر پشاب کے اندر بدبو ہو تو بڑی دور سے آتی ہے پھر ایک بندہ موں کو لگا رہا ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو پی جائے اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے بھائیو آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قدم بڑھایا فرمایا میں نے جنت دیکھ لی اور میں گوشہ اسے توڑنے لگا پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پر پردہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذابِ قبر بھی نظر آجاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں بیٹھے ہوئے جنت اور دوزق بھی نظر آجاتی تھی آپ کی تو معاملات ہی بلکل آپ بشر ضرور ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں مرتبے کے اعتبار سے کسی بشر کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو یہ بلکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات ہونا آپ کا بشر ہونا ہے بشر نور سے افضل ہے نورانی مخلوق ہے فرشتے اس سے افضل ہے بشر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بشریت ہونے میں ہے ناکہ نورانی ہونے میں ہاں نورِ ہدایت ہے وہ مسئلہ نمبر اکتالیس میرا سن لیں آج وہ ٹاپک نہیں میں اس کو ڈسکس کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزق کے درمیان ایک مضبوط حسار قائم کر لیا ہے جس کے پیٹ میں میرا پشاپ چلا گیا رسول اللہ کی یہ نسبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشاپ مبارک اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزق کی آگ کے درمیان ایک مضبوط قلع قائم کر لیا ہے یہ کام جو کیا تو وہ اس نے انجانے میں ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ترغیب نہ دلاتے کہ ایسا کرو تو اس قسم کی بات نہیں ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی پشاپ مبارک کی کوالٹی اس طریقے سے خون مبارک کے بارے میں ایک روایت آتی اس میں محدثین کا اقتلاب پائے جاتا ہے کچھ اسے صحیح بھی کہتے ہیں کچھ غلط بھی کہتے ہیں لیکن چونکہ اب کچھ محدثین اس کو صحیح بھی کہتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پچھنے لگوائے یہ الہجامہ جو بلڈ سکنگ والا جو طریقہ علاج ہے تو اس کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے تو پچھنے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ پیالہ دے دیا اور مجھے کہا کہ اسے ایسی جگہ پر دفن کر دینا جہاں پر کوئی نا انسان اپروچ کر سکے نہ کوئی درندہ اس کو اپروچ کر سکے انہوں نے وہ خون مبارک لیا اور سائٹ پہ جا کے پی لیا تو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خون محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ بڑی محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے تو حضور کو نا یہ بات جو ہے نا وہ کلک کر گئی آپ نمیہ مجھے لگتا ہے کہ تو انہوں نے اس خون کو پی لیا ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہاں میں نے وہ خون پی لیا جس طرح انہوں نے کہا نا میں نے بڑا محفوظ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون پینے کی برکت سے یہ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی تیرے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھے تو الحمدللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بڑی محبت کا روئیہ رکھتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ پوری زندگی بنو امیہ کے مخالف رہے اور یہ بھی بالکل صحیح صدیق کے ساتھ ثابت ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کو نماز سکھائی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے جو ان کے نانا ہے یہ خود صحابی ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت زبیر عشنہ مبشنہ کے بیٹے حضرت ابو بکر کے نوازے اور ابو بکر صدیق کو نواز کس نے سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنن البحیقی کے اندر جو لمبی اسی وہ روایت آتی ہے رفل یدین والی کہ عطا بن ابی رباہ کو کسی نے رفل یدین کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ رفل یدین کیوں کرتے ہیں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال عبداللہ ابن زبیر صحابی سے کیا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال ابو بکر صدیق سے کیا تھا جب ان کو میں نے دیکھا رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفل یدین کرتے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ سنت بھیگی کے اندر موجود ہے جو میں نے اپنا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی بی رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کیا ہے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یعنی انہوں نے اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو تو جب کوئی صحابی سے عمل ثابت ہو جائے اور کوئی صحابی اسے بدت نہ کہے غلط نہ کہے تو وہ بھی سنت کی کیٹہ گری میں فال کرتا ہے موقوفاں وہ بھی سنت ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر بھی کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ زہر حضور کو دیکھا بھی ہوا تھا انہوں نے عزت ابو بکر صدیق سے سیکھا تو یہ بھی بالکل صحیح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں ہم نے تو انہوں نے ریسرچ پیپر پر لکھ دیا تو ہم تو عبداللہ ابن زبیر سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ بنو امیہ کے مخالفین رہے کیونکہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ زبردستی ہاتھ بندوا کر نماز پڑھایا کرتے تھے ان کے مخالفین عبداللہ ابن زبیر مخالفت کرنے والے تھے چونکہ تو انہوں نے اس معاملے میں اور پھر انہوں نے الحمدللہ تقریباً آٹھ نو سال کے لیے خلافت بھی قائم کی سیدنا حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے ہزید کے خلاف علم بلند کیا تھا اور ایک حق کی آواز انہوں نے بلند کی الحمدللہ ہم ان سے دلی طور پر محبت کرتے ہیں اب بھائیو یہ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے اگر میں اب یہ دعویٰ کرتا ہوں میرا جو چوتھا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے مبارک نہیں تھا اب مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی اس کی دلیل پیش کریں تو میں اسے یہ نہیں کہا سکتا ڈاٹر تیل قادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے تھا اوہ بھائی ہر شہے کا سائے ہوتا ہے اب آپ کو تین دلائے سے پتہ چلا یعنی فیزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شہے کا سائے ہے قرآن کی آیت ہم نے صورت النحل 49 نمبر آئے سن لی ہر چیز کا سائے موجود ہے اب میں روٹین سے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے نہیں تھا تو دلیل مجھے دینی ہوگی اب مجھ سے جو پوچھتا ہے یہ آپ بتائیں کہ یہ سائے جو ہے وہ نہیں تھا تو دلیل دیں میں کہوں نہیں آپ ثابت کرو کہ سائے تھا بہترین نانسینس کوسچن ہے بھئی روٹین سے جو ہٹ کر دعویٰ کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہوگی تو الحمدللہ یہ جو میں نے چوتھا دعویٰ کیا ہے یہ سو فیصد باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے قرآن حکیم صورت النحل کی آیت نمبر 49 کے بھی اگیسٹ ہے اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وسازت سے ڈاکٹر طیل قادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کارڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعویدار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں بھی کر رہے مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سنت کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا علامات نبوت پر پورے پورے چپٹر موجود ہیں بخاری میں پورے چپٹر ہے علامات نبوت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل مسلم میں موجود ہے ابو دو ترمزی نسائی بن ماجہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دلائل جمع کیے گئے ہیں ان میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات موجود ہیں اور آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں اگر چاہیے تو میری وہ جو ورڈنگ تھی مشکات المصابی کے بارے میں کہ مشکات المصابی is the encyclopedia of حدیث جس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات کا مکمل تعرف تو مشکات کے اندر بخاری اور مسلم ابودعو ترمزی نسائی بن ماجہ تقریبا تیرہ کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بڑے بڑے موجزات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں علامات نبوت والا چپٹر ہے انٹرنیشنل بی کے مطابق مشکات میں 5852 سے لے کر 5861 تک 10 احادیث اور موجزات والا چپٹر ہے 5868 سے لے کر 5943 تک 76 احادیث بخاری مسلم ابودعو ترمزی نسائی بن ماجہ سے یہ تقریبا 86 کے قریب احادیث بن رہی ہیں جو ساری دنیا کے کتابوں سے انہوں نے کمپائل کی ہیں تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں مشکات کی تیسری جلد میں یہ دونوں چپٹر موجود ہیں کوئی نہیں لے کر رہے کہ حاف صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا موجزہ ہوتا کہ یہ سیکڑوں سے آبا رپورٹ کرتے کیونکہ باقی مورزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے روزانہ تو نہیں ہوتے تھے لیکن یہ سائے والا معاملہ تو آب صلی اللہ علیہ وسلم جب زور پڑھنے آتے تھے اثر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ مورزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا لیکن حرام کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیاء تک نہ آئی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زون کے اندر آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے کون سی نہیں ہے تو بھئی پھر ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ کرسچنز بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کہتے ہیں دشمنی میں نہیں کہتے تو ہم ان کے بھی یہ بات مان لیں جو بات ہے اس کو مانیں گے جو بات نہیں ہے یہ توافر کے ساتھ نقل ہونی چاہیے تھی یہ بات ہزاروں صحابہ سے لیکن یہ ایک روایت الخصائص القبرہ ایک ہزار سال بعد جلال الدین سیوتی المتوفہ 911 ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی اور وہ بھی روایت بلکل منکتے روایت لکھی کسی حدیث کی کتاب میں نے تھی اس کو ہزار سال بعد یہ کہیں سے روایت مل گئی اور اس نے نقل کی اپنی کتاب الخصائص القبرہ میں جرد ایک صفہ 71 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایا ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں اسی سے بھائیوں نے نقل کر کے تو آگے پیش کرنا شروع کر دیئے پہلے اس سنت کو تو پڑھ لیں وہ سنت متصل ہی نہیں ہے وہ تابعی کا کول ہے زکوان تابعی کا جس نے حضور کا زمانہ پائی نہیں ہے نمبر دو اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے تو اصول محدثین پر یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے جو اس نے سنت بھی بنا کے کہیں سے نقل کر دی باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں یہ مورزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو رزانہ ابزرب ہونے والا موجزہ ہے اکل بھی کام کرتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دوئی آپ کو کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے تو رزانہ ہی ہوتا ہوگا اگر یہ ایسی بات تھی تو تواتر سے نقل ہونا چاہیے تھا دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو یہ مرسل کی تباہی ہے اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں آٹھ تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل چھوٹا ہوا جس کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بھتوں کی تعریف جاری ہوگئی ولی عضو باللہ تعالی اس قسم کی جھوٹی روایتیں ہیں پھر ان کو بھی مانیں شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے کہتے ہیں بعض وقت شیطان انسانی شکل میں آکے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آکے بیان کرتے ہیں تو پہلے یہ چیک کیا کرو کون بندہ بیان کر رہے ہیں اس کا ماں باہ بھی موجود ہیں کہ اس کی اثینٹی سٹی بھی موجود ہے کہ لا پتہ قسم کے اور مجھول قسم کے ان نون لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں تو میں نے اسی لیے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36 زعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جس میں صحیح مسلم کا پورا مقدمہ جو امام مسلم نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھایا ہے ہمارا بیڑا ہی گھرک ہو جائے ہمارے ایمان کا ولی آزو بللہ تعالی اگر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کریں گے تو اب بھائیو یہ بلکل باطل دعویٰ ہے دلیل ہم کے پاس کوئی نہیں ہے اب میں آف داوے جا کے میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ کے سایہ تھا حالانکہ میرے پر دلیل ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے کیونکہ جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو پیش کرنی ہے ہم تو روٹین کے ہمارے لئے دلیل ہوئی ہے سورة النحل آیت نمبر 49 کہ ہر شایہ کس جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اب روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو تین حدیثیں پیش کرتا ہوں نمبر ایک المستدرک لیلحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 8408 نمبر حدیث ہے جسے امام زہبی نے بھی صحیح کہا امام حاکم نے بھی صحیح کہا صحیح سنت کے ساتھ ہے اور صحیح بن خزیمہ میں 892 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران ایک ایسا عمل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا عمل پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا پھر آپ پیچھے ہٹیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے ہوا یوں کہ نماز پڑھنے کے دوران اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے ایک گوشہ توڑ دوں فروٹ کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی جنت کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ اب یہ جنت کی نعمتیں دنیا میں نہیں لی جا سکتی اس کے لیے مرنا شرط ہے تو جنت مجھ سے پیچھے ہٹ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا حتیٰ کہ میں نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا دوزخ کے اوپر وِلِّ وَوِلُّكُمْ تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ یعنی صحابہ اکرام کو تو اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے ان کو یہی پر کھڑا رہنے دیں جو خواب میں وہ دکھایا گیا آپ کا سایہ اور آپ کے صحابہ کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے لیکن صحابہ کو وہاں پر کھڑے لانے دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب نہیں یہ بلکل بیداری میں آپ کے ساتھ عمل ہوا اس کی میں نے یہ تعویل کیا ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کو ازمائشوں میں ڈالا جائے گا فتنوں میں ڈالا جائے گا یعنی میں تو تو اس ازمائش وہ آپ جو ازمائش کی شکل میں دکھائی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور صحابہ اکرام کا سایہ دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ازمائشوں سے بچا لیا لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کے اوپر وہ ازمائشیں آئیں اور آپ کو پتہ یہ ہے ہم تو اکثر اس پر لیکچر دیتے ہیں مسئلہ نمبر ایک سو ایک جنگ جمل سفین نہروان کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی ازمائشیں پھر صحابہ اکرام پر اور اس ابن مالک اس کے راوی ہیں سب سے بڑی تو ان پر ازمائش آئی بنو مئیہ کے حجاج ابن یوسف نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنے ظلم کیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو اس میں الفاظ ہے ظلی و ظلکم میں نے اپنا اور تمہارا سایا تو اس میں تو کوئی تعویل کر سکتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل دکھائی گئی تھی لہٰذا ہم اگلی دو روایتیں بلکل ایسی پیش کریں گے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں دوسری روایت مسند امام احمد میں جل چھے صفحہ ایک سو اکتیس پہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق پچیس ہزار چھالیس نمبر ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے تو لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی تھی حضرت صفیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا ذلوہو کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح موارک جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی کا ایک ترک آگے مسند امام احمد میں موجود ہے تیسی حدیث جل چھے صفحہ تین سو سنتیس پر انٹرنیشنل امری کے مطابق چھبیس سزار نو سو آٹھ جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے اس طریقے سے زینب نے کہہ دیا تھا یہودیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے تک نراز رہے اور حجت الودا کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ربیل اول کے مہینے میں تشریف لے گئے اس سے یہ بات بہت چلی کہ ربیل اول کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود ہے یعنی آپ کی وفات سفر میں نہیں ہوئی ہے ربیل اول میں ہی ہوئی ہے یہ کنفرم ہے سو مار کے دن بارہ ربیل اول کو نہیں ہوئی میرا مسئلہ نمبر چھبیس مسئلہ نمبر ربیل اول سے متعلق تین غلط فہمیاں وہ سن سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے مہینے تین مہینے کے بعد نراز ہونے کے بعد حضرت زینب کے پاس آئے تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا مرد کا اور وہ کہتی ہے کہ جب وہ میرے میں نے سوچا کہ اس وقت میرے خیمے میں کون سا مرد آ رہا ہے کیونکہ وہ یہ گمان کر رہی تھی تین مہینے سے حضور نراز تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی مرد میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے دور سے انہوں نے دیکھا اگر وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فیزیکلی سایا نہ ہوتا جن کا یہ کہنا ہے تو کہتی ہے ہاں جی سایا چونکہ کوئی نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ رہے تو کہتی ہے میں نے کہا یہ مرد کون آ رہا ہے میرے خیمے کی طرف جبکہ رسول اللہ میرا مرد تو مجھ سے نراز ہے بالکل کلیر کٹ تو کہتی ہے جب وہ قریب آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے آپ مجھے بتائیں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چرپائی کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے مجھ پر ہاتھ رکھا یعنی شفقت کے ساتھ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا اس میں الفاظ ہے میں نے دور سے کسی مرد کے سائے کو آتے ہوئے محسوس کیا مردوں کے چلنے میں عورتوں کے ڈیل ڈول میں اور مردوں میں فرق ہے آپ سے انہوں نے کہا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا اپنے چادر لیوی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا ہے کہ یہ مرد ہی آ رہے کوئی اور ساتھ الفاظ ہے کہ سائے محسوس کیا ذلوہو کے الفاظ ہے سائے مبارک تو بالکل کلیر کٹ ہے یہ دلائل صرف سمجھانے کے لیے ادر وائز جس کی دلیل اس نے دینی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے ہماری دلیل تو قرآن حکیم صورت النحل آیت نمبر 49 موجود ہے یہ تو تھی بھائی علمی دلیل اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا تو کونسی دلیل ہے بھکی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب اور فیلوسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں لوجیکل آنسر سائنٹسٹ کی لینگویج میں سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے انٹی وینم کہتے ہیں جب کوبرا ساپ کار جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دعائی سے نہیں ہو سکتا زہر صحیح ہوتا ہے کوبرا کے تو یہ انٹی وینم پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ ان سے کہتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سائے مبارک نہیں تھا تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک بال مبارک کسرت سے موجود ہیں اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی صدق بھی موجود ہیں جیسے ٹرکی میں ترکی کے اندر توب کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور بقیدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں اس کا سائے بھی نظر آتا ہے بال مبارک ہے یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں بڑے بڑے مشاہد جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹو رہے ہیں ربیل اول پر زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹو رہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں اور ہم نے تو پہلے بیان کیا بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت تلہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الودا کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیئے تبرکم تقسیم کیے صحابہ کے پاس ہوتے تھے بلکل موجود ہیں ہم نہیں انکار کرتے ہیں تو آپ کا ہی دعویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اس سے پیش کریں جیو والوں کو بلائیں اے آر وائی والوں کو بلائیں آج والوں کو بلائیں ایکسپریس والوں کو بلائیں یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں بی بی سی کو سی این این کو بلائیں پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ موڈزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں اس کا سائے نہیں پڑ رہا یہ ایسی فیزیکل چیز ہے جو بہت بڑا موڈزہ ہے تو فوراں کی بھوک نکل جائے گی ان کو بھی پتہ سائے ہے تو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے تو اس کا سائے نہیں ہونا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی فات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گیا تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں تو وہ اپنے امام کی فکر کریں اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے صحابہ اکرام اس سے توصل اور وسیلہ افتیار کیا کرتے تھے اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو چینوے نمبر حدیث ہے ام المؤمن ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گھچہ تھا یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا صحیح بخاری پانچ ہزار آٹھ سو چینوے جو انہوں نے چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برطن ام سلمہ کو بھیجتا تو وہ وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں دبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفاہ کے لئے بال مبارک جسم سے ہاٹ چکے ہیں تو یہ بک بک جن کے یہ جھوٹے داوے ہیں نا ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے ہیں آج بھی ان کا فیض موجود ہے اگر ساہ مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے یہ ان کی موت ہے اپنے سارے مروے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فاردہ سیک آف آرگومنٹ بلا لیں اور جتنے زندہ ہیں ان سب علماء کو جمع کریں میری اس پھکی کا جواب دیں یا پھر یہ پھکی لے کے اپنا آزمہ درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو کی دینا بتائیں بال مبارک کا سایہ دکھائیں اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹپڑا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا الگ سے تھا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث ہے اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگیں ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آف صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا داری دار اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھوان مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں تو آپ کے تبرکات کا توصل تو آج تک قائم ہے تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ موہ مبارک ہیں ان کے پاس اور باقی ہیں جیسا کہ توب کافی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بلکل وہ صحیح سنت کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں ان کے سائے تو موجود ہیں چلے ان کے بزرگوں کو کہیں لائن آبال مبارک رکھے سامنے بی بی سی کو سی این این کو بلائیں جیو والوں کو بلائیں ائر وے والوں کو آج ٹی وی والوں کو سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشما دکھائیں میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی زیادہ مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ مورزہ دیکھ کے یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے محمد اہم ہی جھوٹ کیا ہوا ہے تو یہ تھی فقی انشاءاللہ اب ان کا حازمہ درست ہو جائے گا تو ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی اصلاح کے لئے بھی کافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتھینٹک جو تبرکات کا فیض آج تک جاری ہے اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر فارٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح آقام و مسائل اب رہا نور بشر والا مسئلہ تو اس کے اندر خود بہت ہی حل ہو گیا مجھے آگے کوئی اس میں ورڈک دینے کی ضرورت نہیں باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر اکتالیس دیکھ سکتا ہے نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو اصولی بات سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی دعوی روٹین سے ہٹ کے کیا جائے گا اس کے دعوی کرنے والے پر دلیل ہوگی نہ کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر دلیل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حدایت بھی ہیں لیکن آپ کی سپیشیسٹ جو ہے وہ بشر والی ہے نورانی نہیں ہے آپ نور حدایت ہیں الحمدللہ سراجم منیرہ ہیں اور اس میں میں نے کہی یہ احادیث بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور حدایت ہونے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پہنچنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کبا اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین